بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں اس کہانی کا موضوع ہے اللہ جو کرتا ہے اسی میں بہتری ہے ایک دفعہ ایک بادشاہ اپنے صاحب تدبیر وزیر کے ساتھ سفر کر رہا تھا جو ہر معاملے میں بادشاہ کو اچھا مشورہ دیتا اس کے علاوہ وہ ہر بات پر یہ ضرور کہتا کہ اللہ جو کرتا ہے اسی میں بہتری ہے بادشاہ اس کی ہر بات سن لیتا مگر کسی وقت اس کی بات اسے ناغوار بھی محسوس ہوتی ایک دن شکار کی گھر سے دونوں سفر پر روانہ ہوئے اچانک چند خون خواہ جارون اور جنگل میں ان پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں محافظ تو سارے مارے گئے لیکن بادشاہ شدید زخمی ہو گیا جبکہ وزیر کو کہیں بھی چوڑ نہ آئی وزیر نے بادشاہ کی حالت دیکھی تو کہا اللہ جو کرتا ہے اسی میں بہتری ہے یہ سن کر بادشاہ کو بہت گسوہ آیا اسے میری حالت کا ذرا بھی خیال نہیں اور میرے زخمی ہورنے میں بھلا خدا کی کیا حکمت ہو سکتی ہے اس نے وزیر کو اسی وقت نزدی کی ایک اندھے کوئے میں ڈلوا دیا تو اس پر بھی وزیر نے کہا اللہ جو کرتا ہے اسی میں بہتری ہے بادشاہ اس کی باتوں پر پیچھتاپ کھاتا وہ آگے چلا گیا ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ بادشاہ کو چند لوگوں نے گھیرے میں لے لیا ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے قبیلے کا رواج ہے کہ جو شخص بھی ہماری خدود میں داکل ہو تو ہم اسے اپنے دیوتا کی بھیٹ چرا دیتے ہیں اسی لئے اب تمہیں بھی دیوتا کی بھیٹ چرا دیا جائے گا لیکن جب انہوں نے بادشاہ کے زخموں کو دیکھا تو اسے چھوڑ دیا کہ ہم قربانی میں صحیح بن انسان دیوتا کو بھیٹ کرتے ہیں تم تو زخمی ہو اسی لئے چلے جاؤ بادشاہ کو فوراں وزیر کی بات یاد آگئی کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اسی میں بہتری ہے وہ فوراں واپس گیا اور وزیر کو اندھے کونے سے نکلوایا اور جب وزیر کونے سے بار آیا تو بادشاہ نے اسے پوری داستان سنائی اس پر وزیر نے کہا کہ آپ کو مجھے یہاں پھیک کر جانا میری بہتری سے خالی نہ تھا اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو قبیلے والے مجھے یقیناً بھیٹ چرا دیتے کیونکہ مجھے تو کوئی زخم بھی نہیں لگا وزیر کی یہ بات سن کر بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ اللہ جو کرتا ہے اسی میں بہتری ہے اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں انسان بہت ناشکرا ہے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور بے سبرہ ہو جاتا ہے سچ ہے جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے تو دوستوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے کبھی زندگی کے کوئی معاملات میں مشکل پیش آئے تو اس پر بھی سبر کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہانی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ